ہیلو ایپریون کیسے آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا میڈیکل والا دوستو آج ہمارے پاس میں ہے فوٹ کیئر کریم تو آج ہم اس کا ریویو کریں گے اور ساتھ ہی جانیں گے کی کس طرح سے اس کا یوز کرنا ہے اور کس کام یہ آتی ہے اور کیا اس کا پرائز ہے آپ کو کہاں سے مل جائے گی وہ سواج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اور ساتھ ہی جانیں گے جیسے کی آپ کو پتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ کریک ہیل یعنی کی فٹی ایڈیو کو لے کے ہے تو ساتھ ہی ہم بتائیں گے کی ان فٹی ایڈیو کا اور کیسے گھرے لیو الاس کریں اس کو کیسے روکیں اور کریک ہیل کی جو سمجھ سے آگر کیوں ہوتی ہے لوگوں میں تو اس سب کے بارے میں بھی آج ہم اسی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو میں سے اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو جرور سے پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پ ایڈیو کو دیکھ پاؤ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گی ایڈی فٹنا آگر یہ ہوتی کیوں ہے تو عام طور پر جو یہ کریک ہیل کی جو بیماری ہے یہ لگ بگ چالیس سال سے اور ساٹھ سال تک کے لوگوں کو ہوتی ہے اس کے علاوہ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ جو ینگ ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی کی پندرہ بیس سال کے ان میں بھی دوستو کئی بار یہ سمجھ سے دکھنے کو ملی ہے تو اس کے کئی مکھیاں کارن بھی ہوتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ کریک ہیل کی بیماری کس کارن ہوتی ہے تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم پانی سے نہاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کی جو ایڈیاں ہیں ان میں جو سوکھا پن آ جاتا ہے ان کی سکین میں ان کی سکین جو ہے وہ سوک جاتی ہے تو سوکی سکین کے کارن یہ بیماری ہوتی ہے اس کے علاوہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ نہانے کے بعد اپنی سکین کا خیال نہیں رکھ لیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی موسٹرائیجر یا پھر کسی طرح کا کوئی بوڈی لوشن اور کریم وغیرہ کا یوز نہیں کرتے ہیں جن سے ان کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ سوک جاتی ہے اور جس کارنے ایسی کریک ہیل کی سمجھتے دیکھنے کو ملتی ہے ان کی ایڈیاں فٹ جاتی ہیں بہی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایڈیاں اتنی زیادہ فٹ جاتی ہیں کہ ان میں خون بھی نکلنے لگتا ہے یا پھر درد ہونے لگتا ہے جلن بھی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کریک ہیل کی جو سمجھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے تو اس کے علاج کے لیے آج ہمارے پاس میں فٹ کیئر کریم ہے تو پہلے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم پہلے اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کریں گے کچھ انییں گھرہلو نسکوں کی گھرہلو علاج کی جن کو آپ گھر پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہ ہے فٹ کیئر کریم جو کی کیڈیلا کمپنی کے آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ 25 گرام کی پیکیم میں آپ کو مل جائے گی اس کے یہاں پہ لکھے گیا ہیں 11 ہرپس فورمولا یعنی کی گیارہ طرح کی جڑوی بوٹیوں کو ملا کے اس کریم کو تیار کیا گیا ہے ابھی بات کریں اس کی ایم آر پی کی پرائز کی تو اس کا پرائز جو ہے وہ ہے ساٹھ روپے یہاں پہ اس کے اندر میں آپ دیکھ سکتے ہو کافی سارے انگریڈینٹس ہیں جو کی سارے کی سارے آئر ویدی کے اور نیچورل ہیں اور یہاں پہ کمپنی نے لکھا ہوا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھیں اور اس کو تھنڈے استان پہ رکھیں کریم کو اور اس کریم کا جو یوز ہے اونلی ایکسٹرنل یوز ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے لگانا ہے تو اس کریم کا یوز جو ہے وہ آپ کو اپنے جو پاؤں ہیں ان کو اچھے ہلکے نورمل پانی سے یعنی کی ہلکے گرم پانی سے گنگونے پانی سے اپنے پاؤں کو دھونا ہے اچھے سے اور پھر آپ سوفٹ ٹول سے ہلگیا سے اس کو ساف کر لیں اپنی ایڈیو کو اور پھر اس کریم کا یوز کریں آپ سبح سام اس کا یوز کرنے سے آپ کی جو ایڈیاں ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائیں گی اس کے علاوہ اپنے جو ایڈیاں ہیں ان کا اس طرح سے خیال رکھیں انہانے کے بعد میں اپنی ایڈیو پہ بوڈی لوشن یا پھر کریم کا یوز کریں اور کئی طرح کی تیل ہوتے ہیں تو ان کا بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئے کیونکہ کم پانی پینے کی وجہ سے ایڈیاں فٹ جاتی ہیں اس کے علاوہ اپنے پیروں پہ لیکٹس ایسڈ اور یوریا یوریا بیس کریم کا یوز کریں اس سے جو آپ کی اسکین ہے پیروں کی وہ کافی جال ہے اچھی اور سوفٹ ہو جائے گی اور آپ کی جو کریک ہیل کی پریشانی اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی یہ کریم آپ کو کہیں بھی مل جائے گی کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ کیونکہ کافی اچھی کمپنی کا یہ پروڈکٹ ہے تو یہ آپ کو ایزلی کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ مل جائے گا ایزلی تو اس ویڈیو کے بارے میں اتنی ہی جانکاری تھے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو لیس لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سے سسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی اور ایسی اچھے سی ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بھائی بھائی